میری آخری سانس تک تلنگانہ میں آمن و آمان برخرار رکھتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دوں گا تلنگانہ کی عوام انتخابات میں دانشمندی کے ساتھ اپنے حقے رائدہی کا صحیح امیدوار کے حق میں استعمال کریں تلنگانہ کی ترقی کے لیے بی آرس امیدواروں کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیہ بنانے کی اپیل کی خمم و کتہ گڑم میں مناخدہ بی آرس کے پرجہ آشیروات جلسوں سے چیف نسٹر تلنگانہ کی چندر شکر راؤ کا خطاب بھدرہ دری کتہ گڑم میں مناخدہ پرجہ آشیروات جلسے سے چیف نسٹر تلنگانہ کی چندر شکر راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھدرہ دری کتہ گڑم زلے کی سرزمین خدرتی وسائل سے لے سے یہاں پر کالا سونا نکلتا ہے 134 سالوں سے یہ علاقے میں کوئلے کے کانے موجود ہیں متحدہ اندرپردیش میں اس علاقوں کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا کیسیہ نے کہا کہ حصول تلنگانہ کے بعد بی آرس کے دور حکومت میں بھدرہ دری کتہ گڑم زلے کو جنگی خطوط پر ترخی دی چیف نسٹر کے چندر شکر راؤ نے جلسے میں موجود عوام کو مشورہ دیا کہ گھر جانے کے بعد آپ خود مشورہ کر کے سہی پارٹی اور سہی امیدوار کے حق میں اپنے حق خیرائے دہی کا استعمال کریں آج تلنگانہ میں پچھلے سالے نو سال میں ہر گھر کو پانی اور بلا کٹوٹی برخی سربراہی کر کے پچھلے حکومتوں نے پچاس سالوں میں وہ کارنامہ انجام نہیں دیا جو بی آرس پارٹی نے عملی طور پر کر دکھایا اور حکومت کی اسکیمات کو عوام کی دہلیس تک پہنچایا چیف نیسٹر کے چندر شکر راؤ نے بی آرس کے امیدوار عوامنا وینکٹیشور راؤ کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب بنانے کی اپیل کی